اتگمہ کرنے والوں نے اب نالے کو بھی نہیں چھوڑا اور پرشاسن کاروائے کرنے میں لگاتار مجبور نظر آ رہی ہیں ایسا ہی ماملہ نجول کالونی سرستی کالونی بیہار کالونی کے پیچھے ایک چھوٹا سا نالہ نکلا ہے اس میں کئی کالونیوں کا پانی برسات میں پہنچتا ہے اس نالے کے اوپر بھوم آفیاں کا قبضہ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی کئی کالونیوں کا پانی برسات کے اوپر پہنچتا ہے اس نالے کے اوپر بھوم آفیاں کا قبضہ ہو گیا ہے قبضہ ہو جانے سے نالے کا پانی آس پاس بڑے مکانوں کو گھیر رکھا ہے اور ایک نجی پلوٹ سے فلال پانی کا راستہ دے دیا گیا ہے مگر کب تک ایک نجی پلوٹ سے پانی نکلتا رہے گا کیا پرشاسن ابھی بھی بھوم آفیاں پر کاروائے کرے گا یا نہیں یا پھر پرشاسن کی ملی بھگر سے پلات کاٹے گئے ہیں فلال دیکھنا یہ ہے کہ پرشاسن کیا کاروائے کرتا ہے یا پھر ایسے ہی آئیدہ روڈار پلاتوں میں پانی بھرا رہے گا بیتے تین دن سے ہو رہی لگتا بارش سے چوتھے دن سو بار کی رات میں زوردار بارش ہوئی اس میں ندی نالے ایک ہو گئے ہیں اس میں نزول کالونی کے نیچے سرستی بیہار کالونی میں لوگوں کے مکان کے آس پاس پانی ہی پانی ہو گیا ہے کارن سالوں سال پرانا ایک چھوٹا سنالہ جو نزول کالونی سرستی بیہار اور بیہار کالونی کے پیچھے سے گزرا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایسے میں پورے پلاتوں کو گھیر رہا ہے اس نالے میں سیکھڑوں کالونیوں کا برزاد کا پانی پہنچتا ہے وہ پانی سیدھا گنیا ندی میں مل جاتا ہے مگر اس سال گنیا ندی میں کم پلاتوں میں ایوام بنے مکانوں کو گھیر رہا ہے کیونکہ نالے کی اوپر مکان کٹ کر بنا دیے گئے ہیں کہیں نالے کا پانی قریبا سیکھڑوں مکانوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہے سومبار کے رات میں ہوئی زوردہ بارشوں سے نالے میں پانی آ گیا ہے نگرپالکہ کی ٹیم کے دوارہ قریبا تیس سے چار گھنٹہ کڑی محنت کرنے کے بعد جیسی بھی کہ دوارہ پانی کا نکاز تو کل دیا گیا ہے مگر ایک دن کا کام تو نہیں ہے برسات تو اب ہونے والی ہے سوال یہ ہے کہ نالے کا پانی کہاں جائے گا کیا شاسن قبضہ کی ہوئے لوگوں پر کاروائی کرے گا یا ان کو ہٹایا جائے گا یا پھر نالے کے لیے ایک الگ سے جگہ بنائی جائے گی اگر ایسی طرح کا پانی گلتا رہا تو نالے کا پانی کہاں جائے گا ابھی تو ایک نیجی پلات سے تھامے ہوئے پانی کو راستہ دے دیا گیا ہے کیا نیجی پلات مالک ہمیشہ کے لیے جگہ دے گا یہ سوال ہے گناہ سے سونو شریباستر کی رپورٹ گناہ سے سوال ہے 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 موسیقی